اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ ویڈ شہزاد تو آج ہم بات کریں گے صبح سندھ کے حوالے سے سندھ کی تاریخ پر بات کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کر لینا ہے میرا چینل سبسکرائب شکریہ تو جی دوستو سندھ پاکستان کے پانچ صبحوں میں سے ایک صبح ہے اس کے علاوہ سندھ میں مختلف ریلیجنز موجود ہیں اس میں سے ایک بڑا ریلیجنز کرسچنز زوراسٹینز اور ہندو اس میں پائے جاتی ہیں سندھ کی جو مین زمان ہے وہ سندھی ہے سندھ سبہ انڈیس سیویلیزیشن کے ساتھ ایسوسییٹ ہے تو اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ سندھی لوگ جو ہیں وہ ایگریکلٹر کے ساتھ زیادہ منسلک ہیں سندھ کی جو میجر کراپس ہیں وہ ہے ویٹ رائس کارٹن آئل سیڈ شگر کین اور فروٹس تو اس کے علاوہ جو سندھ میں دیکھا جاتا ہے سندھ کے لوگ پیس فول ہیں ہارڈ ورکنگ ہیں ہاسپیڈیبل ہیں اوپن مائنڈڈ کمیونٹیز ہیں سندھ کے اندر تو سندھ کی اب دیکھتے ہیں لوکیشن لوکیشن اب پاکستان کا یہ تیسرا بڑا صوبہ ہے ایریا کے حساب سے اس کا ٹوٹل ایریا ہے ایک لاکھ چالیس آزار نو سو چودہ کلومیٹر سکیر ٹھیک ہے اس کے بعد سندھ کا جو بارڈر ہے وہ بلوچستان کے ساتھ ویسٹ کی سائیڈ پہ اور پنجاب کے ساتھ نورت کی سائیڈ سے لگتا ہے سندھ کے بارڈر انڈیا کے ساتھ بھی منسلک ہیں گجرات اور راجستان ایسٹ کی جانب سے اور اریبین سی جو ہے وہ ساؤت کی جانب سے سندھ کو لگتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں گے سندھ کی پاپولیشن کو پاپولیشن کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں سیکنڈ لارجس پروینس آف پاپولیشن ٹھیک ہے پاپولیشن کے حساب یہ دوسرا بڑا صوبہ ہے انیس سو اٹھانوے سے دوہزار سترہ تک ایوریج اینوال گروہ ٹو پوائنٹ فور من رہی ہے پاکستان میں صوبہ سندھ کی اب جو سندھ کی ارچیولوجیکل ڈسکوریز ہیں اس میں انڈیس ویلی سیویلیزیشن ویلیوز اینڈ آر ڈسٹینکس ایڈنٹیٹی اس کے علاوہ رانی کوٹ فورٹ سیکنڈ وال آف چینہ بھی جس کو بولتی ہیں جی جو انشیٹ ہسٹری جو ہے اس کی بھر اینڈیس ویلیزیشن سیویلی پر انڈوالی ہرور ویلیوزیشن مقامات دیکھ سکتے ہیں مہنجو دارو لڑکانہ میں موجود ہے شباز کلندر بھی سیون شریف یہ بھی سندھ میں موجود ہے شاہ عبداللتی بھٹائی یہ بھی کراچی میں موجود ہے شاہ جہاں ماسک تھٹھا میں موجود ہے یہ اس کے مشہور مقامات ہیں اس کے علاوہ سب سے جو مین جگہ وہ ہے قید آزم کا مزار وہ بھی کراچی میں موجود ہے اس کے علاوہ مارکلی گریویارڈ تھٹھا میں موجود ہے سکھر بیراج اور آیوب بیراج یہ بھی سندھ میں موجود ہے رانی کوٹ پورٹ رانی پور یہ بھی سارا سندھ میں آتا ہے تو یہ ہیں سندھ کی مشہور مقامات اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک خاص جگہ ایک خاص جگہ جس کا نام ہے چوکوانڈی گریویارڈ کراچی تو دوستو ہم سندھ کے کلچر کے حوالے سے بات کریں گے سندھ میں صوفی میوزک سندھی پویٹری ڈومینٹ پارڈ ان سندھی کلچر فیماس پویٹس جو ہیں اس کے شاب دلدے بھیٹائی سچل سرماس ڈانس ہو جمالو دودھ پتی سندھی ٹوپی اجرات یہ ہے سندھ کا کلچر فوڈ سندھی بریانی ویجی ٹیبلز چائے یہ بھی سندھی کلچر میں موجود ہیں سندھی کلچر کی کچھ خاص چیزیں وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں نیکسٹ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو آپ کو دیکھ کے اچھا لگے گا سندھی چیزیں سندھی کلچر ان کی جو بناوٹی چیزیں ہیں ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں یہ اس کا ہینڈ بیک چادر بیڈ کی اس کے علاوہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر یہ ہے سندھی کلچر میں سندھ کی زبان کے حوالے سے دیکھیں گے 5 3 4 10 9 10 people in Pakistan and some 5 8 2 24 85 people in India other languages بلوچی ہندھ کو بروئی پشٹو سریکی پنجابی سات ملین جو لوگ ہیں وہ ہندو پاکستان سندھ کے صبح سندھ میں رہتے ہیں 59 فیصد جو عبادی سندھ کی ہے وہ سندھی زبان بولتی ہے یہ اس کی لینگویج کا حال احوال اب ہم سندھ کو سپورٹس کے حوالے سے دیکھیں گے اس میں فوٹبال کرکیٹ پشتیاں اور بیل کی دوڑ بھی شامل ہیں بیل کی دوڑ اس میں شامل ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوستو کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیجئے آپ سب کا شکریہ دوستو بڑی مہرمانی ہوگی ویڈیو لائک کیجئے تو دوستو ساری باتیں ہوگی اب میوزک کی تو بات کرنی چاہیے نا بنتا ہے نا میوزک کی بات کرنا اب جو سندھی میوزک ہے وہ سندھی میں ہی اس کو گھائیں گے نا تو اس کے جو دو مین ہیں وہ بیٹس اینڈ ویس ٹیلز ہیں ہو جمالو ان کا مشہور مشہور میوزک ہے ہو جمالو دھول کتاب بھی بچتی ہے ادھر سندھ کا میوزک بہت اچھا سوریلا ہوتا ہے بہت مزا آتا ہے اس کو سنتے ہوئے دل کو رہت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیٹریچر کے حوالے سے بھی تو آپ سب جان دے ہوں گے دوستو حضرت سچر سرماسٹ اس کا لیٹریچر حضرت سچر سرماسٹ جیسا سچر سرماسٹ صاحب نے اس کو دریافت کیا تھا تو سب آخر پیس کی اب ایمپورٹس بھی تو دیکھنی چاہیے نا دوستو بھائی سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے آل سو کارڈ مہران یہ ستر فیصد پاکستان کی اکانومی میں کردار ادا کر رہا ہے بھائی کراچی کراچی میں بہت بڑی سنتیں ہیں بہت بڑی تجارت ہوتی ہے اس میں گلاسی ٹائلز ہوتی ہیں لیکوروارک ہوتا ہے ایمرائیڈری ہوتی ہے ہینڈ پرنٹیڈ اور ٹیکس ٹائل ڈیزائن بھی موجود ہوتے ہیں پاکستان کے صبح سندھ میں دو بڑے پورٹس ہیں ایک پورٹ بن قاسم اور دوسرا کراچی پورٹ یہ اس کی آرچیو لوجیکال ڈسکاوریز ہیں بھائی آرچیو لوجیکال ڈسکاوریز سمجھتے ہیں نا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے نا تو برائے مہربانی ایک لائک اور سبسکرائب کرتی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہا ہوں بھائی ویڈیو سبسکرائب کرتی تھی لائک کر دیتی تھی شیئر کر دیتی تھی شکریہ